موسیقی 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 صحیح ہے کہ میرے دوست ہم نے دو تین لوگ پر چونگم میں نے کیا ہوتا تھا کہ جیسے کہ کمپنی ہوتی تھی ہم لوگ کو بولتے تھے جا کے کالجز میں چرچگیہ سٹیشن پر ایسا ہوتا تھا پرموشن کرو جو ہوتا تھا کہ ایک چونگم نے دو چونگم پکٹ فری اس طرح کا پرموشن ہوتا تھا مجھے یاد سترہ اٹھا سال کا عمر ہوگا میں میرا ایک فرینڈ تھا وہ سی گل فرینڈ تو ہم لوگ تینوں کی ہم لوگ ایک جوڑی سے ہم تینوں کی تو ہم لوگ چرچگیہ سٹیشن پر یا سیڈنم کالج ایچ آر کالج جو ہے وہاں پر جا کے ہم چونگم دیتے تھے تو وہ ایک تھا ہمیشہ میں سیڈین ایک مندر چل کے جاتا تقریب پترہ سال سے جو خار سے لے کے سیڈین ایک ٹیمپل پربادیوی کا تو میں وہاں پر ہمیشہ جاتا تھا کتنے لوگ ٹرافک سیڈنمز باہر بیٹھے ہوئے جیسے سگنل لاز ہوتا ہے تو وہ اپنے ویلسائے کرتے جا کے سامان بیچتے اپنی چیزیں بیچتے تو مجھے وہ ایک فارٹ اچھا لگا کہ میں نے دیکھو یہ زندگی کیسی انڈری آتے کہاں سے ہے کہاں سے دوسرا سگنل سا بندہ وہاں پر آنے ہی سکتا کیونکہ وہ ایریا جو ان کا جو ریلکشن ہے تو یہ جو ایریا مجھے بہت انٹریغ کر گیا مجھے لگا ان پر کس نے پکچر بنا نہیں کیونکہ جب ہم نے گاڑی میں بیٹھتے ہیں ہم نے اپنے ویسی لیتے ہیں ہم نے موبائل ویوری سے بات کرتے ہیں لیکن جو گلاس کے پیچھے جو ہے پوائنٹ او ویو کسی نے دیکھا نہیں تو مجھے وہ پوائنٹ او ویو دیکھانا ہے تو مجھے بھنڈار کر اپنے آپ کو بہت اچھا فلم ایکر ماننے لگے ہیں مجھے لگتا کہ میں ہر پیچر سے سیکھ رہا ہوں جیسے میں نے امزا جی پہلے بھی کہا کہ میں کبھی گریجوئٹ میں تھا نہیں لیکن آج تک میری جتنی سنیما ہے ٹرافک سنگل کی بات کرو تو ان دور کے کالیج میں وہ کیس سٹڈی ہے آئی ایم ایندہ بار میں کوپریٹ جو ہے کیس سٹڈی ہے مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میں جہاں سے نکلا ویڈاوٹ گوڈ فادر ویڈاوٹ کچھ بڑے ایکٹر کا سپورٹ یا کوئی نہ میرا ڈیڈی کا کوئی سٹوڈیو ہے نہ کوئی میرا ایسا کوئی فلمی پروڈیوزر ہے مجھے اس بات کی خوشی ہوتی کہ جہاں سے میں نے شروع کیا اور میں نے فلاف فلم تری شکتی سے شروع کیا جو بہت ہی ڈیزارشنل فلم تھی دس سال پہلے مدر بندرگر جو تھا وہ سڑک پہ کھڑا ہوتا تھا مدر بندرگر جو بس کی لائن میں کھڑا ہوتا تھا جو اس کے پچھلے میں تری شکتی میں ہنچمین کام کرتے تھے ایکٹر چھوٹے چھوٹے وہ ملتے تھے سٹیٹ آفر کرتے تھے تو یہ میں سوچنا بڑا مشکل ہے مجھے لگتا ہے I live the way the life goes on ایوری ڈی مجھے یہ بیٹھ کے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انڈسٹری کا جو ہے پرسپشن ہوتا ہے کہ دو پچھلے فلاپ ہو جاتے ہیں اب سب بھاگ جاتے ہیں تو مجھے بڑا اب وہ سکیڈ لگتے ہوئے انڈسٹری تھے نہیں سکیڈ نہیں لگتا ہوں تو تمہارا قریرہ ختم ہو گیا تو اس وقت میں ہلا ہوا تھا تھوڑا لیکن اس کے بعد میں ایمیون ہو گیا اس کو لے کر مجھے لگتا ہے جو آج مجھے ملا ہے جو جتنی میری پوزیشن ہے یا جتنا میرے مقام حاصل کے یہ میرے لئے بونس ہے مدر بھندارتان جو ایک شروع کیا تھا ویڈیو کیسے کی لیوریری سے تری شکتی کے بعد وہ ختم ہو چکا تھا میں نے گاڑ کے اوپر قبر میں ڈال دیا تھا وہاں سے نکل کے یہاں آنا میرے لئے بونس ہے میں جو بھی ہوں بھگوان کی گرپہ ہے جس پوزیشن پر ہوں پتہ کیسے ہوا کیا ہو کیونکہ ایک بار جب اپنی کسی چیز کو قبر میں ڈال دیا ہو تو پھر اس قبر سے واپس نکلنا اپنے آپ میں بہت مشکل ہے بہت مشکل اندہ جی اور خاص طرح ہمارے انڈسٹری میں جو تری شکتی میں نے اسے ارشد وارسی ملین گناہ جی شرط قبور ایسے نام تھے ایسے بھی نہیں تو بہت بڑا ایک گریڈ ایکٹر تھا کہ بھئی چلو پچھر فلوپ ہوگی تو بھی ڈائیٹر اس نے بہت بڑی فلوپ دیکھ ہوتا ہے بڑی فلوپ بڑے ایکٹر کے ساتھ فلوپ دیا اس نے میری تو بی گریڈ فلوپ تھی لوگوں نے آئی گئی پچھر پتہ نہیں چلا لیکن مجھے ایک جو میرے میں ایسا ہے کہ آپ مجھے کتنا بھی کچھ بھی کر لو میں وہاں روں گا ایل فائٹر ایل فائٹر میرا فائٹر سپریٹ ہے میں چھوڑوں گا نہیں میں ہمیشہ ہی وہاں پہ روں گا کہ مجھے ایک بار ایک بار ایک پروف کرنا تھا کہ میں اچھی فلم بنا سکتا کیونکہ تری شکری جو سبجیک تھا وہ میرے دل کا سبجیک نہیں تھا تھا میں نے کیونکہ بیگرز کان بھی چوزہ تھا کیونکہ میں پان سالے ایک آدمی ایسیسٹن گری کرتا ہے اس کے بعد اس کو بریک ملتا ہے تو جو اس کے سامنے آتا وہ لے لے گا تو اس کے بعد پروڈیسر اگر بولے گا اس میں کتا ڈال دو آئیٹم ساؤنڈ ڈال دو اس میں لڑکی کو بکنی میں ڈال دو اس میں آلتہ برچے کی کواہلی ڈال دو تو وہ کیا کرے گا تین سال میں وہ پیچر بنی وہ پیچر آئی گئی تو اس کے بعد مجھے لیکن ایک بہت ہتاش ہو گیا تھا میں اور چاندی بار کا جو جنب ہوا اس کے بعد تچھوڈ آئیٹم نوٹ لکڈ بیک اچھا مدھور یہ بتائیے کی now that you have achieved everything سب کچھ مل گیا تو اب کیا آپ کیا بھی پولٹکس پولٹکس میں آئیں گے کیا کریں گے آپ کو ایسا لگتا ہے نہیں آپ کا پروفائل بالکل رائٹ اسی دریکشن میں بڑھ رہا ہے نا میں بالکل نہیں مجھے نہیں لگتا میں پولٹکس میں آئے گا میرے آئیٹم میں خوش ہوں جس حضاد سے میں filmeیں بناتا ہوں ہاں کی عکر آس پارٹی لینڈ میں دو فیچھ purityوں میں کام کیا تھا جب میں ایسیسٹ سمیلہ ایسیسٹن اللہ تعیل تھا تو مجھے تو مجھے رامو جی نے جैکی نیز اپنے نے آپ کر لی چھوٹا سر روز تو کیا وہ سپرے ہیٹ ہوئی اس کے فیشن میں ایک چاٹ میری ایسیسٹ نس نے کرایا کہ یہ شورٹ سر آپ کو کرنا آپ سب سے ایکٹنگ کرنا تھے میرے پرولم ہے کہ جو میرے سیٹ پہ تم ان کے ایکٹنگ کرنا تھا سب کو تو وہ جو ایک شوٹا شورٹ تھا فیشن میں جو آپ نے دیکھا میں کھڑا تھا بیکرون میں یہ مدھر بھنڈار کھڑا ہے پیچھے بول کے تو یہ دو پیچھے تو میں نے دو پیچھے ہٹ دیئے تو آیا ہونٹو ریٹائرہ دا پیک تو پیچھے دو پیچھے دو پیچھے میری پیک پہ پروگرام میں کسی نئی پرسنالیٹی کے ساتھ میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک کے لئے نمسکار پیچھے دو پیچھے دیئے